جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ ولا رسول عبادہ ولا معصوم عبادہ اما بعد محترم بیور بہن السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ایک اینک توڑ نسخہ ہے بہت ہی آسان جس سے تین نمبر چار نمبر تک لوگوں کی اینک اللہ کے فضل سے اتر جاتی ہے اور بہت سے لوگوں کی اینک اتری ہے چار نمبر تک یہ بہت آسان سی دو چیزیں ہیں ایک کھانے کی چیز ہے چھوٹا سا مرکب ہے اور لگانے کے لیے سرما ہے آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ سرما آنکھوں میں ڈالتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ نہیں تو جب آنکھوں میں آپ سرما نہیں لگائیں گے تو پھر آپ کی آنکھوں کی حفاظت کیسے ہوگی آنکھوں کی بینائی اور روشنی اور آنکھوں کی بسارت کیسے محفوظ رہے گی اور کیسے وہ زیادہ عمر تک آپ کا ساتھ دے گی یہی وجہ ہے کہ آج ٹچ موبائل ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ہر انسان جو ہے فیس بک کے اوپر وٹس اپ کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر یوٹیوب کے اوپر گینٹو اپنا وقت جو ہے وہ صرف کرتا ہے تو وہ ساری شوائیں آنکھوں کو کمزور کرتی ہیں بینائی کو کمزور کرتی ہیں لینز کو کمزور کرتی ہیں آنکھوں کا بہت زیادہ جو زوف کا مسئلہ ہے وہ انہی وجوہات کی وجہ سے ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کئی کئی گینٹے جو ہیں وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھتے ہیں ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہیں لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھتے ہیں تو آنکھوں کا اتنا زیادہ استعمال پھر اتنی تیز روشنیاں شوائیں اور اس سب کے باوجود آنکھوں کی حفاظت کے لیے نہ آپ کوئی چیز کھائیں نہ آپ کوئی سرما آنکھوں میں ڈالیں تو پھر آنکھوں کو اینک ہی لگے گی اور کیا ہوگا تو اینک سے بچنے کے لیے اینک سے نجات کے لیے اینک اتارنے کے لیے آپ صرف دو کام کر لیں ایک تو آنکھوں میں روزانہ جو میرے آقا علیہ السلام کی مبارک سنت بھی ہے کہ صبح و شام آپ سرما جو ہے وہ تین تین سلائی آنکھوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ڈالا کریں اور خاص طور پر آق تو سونے سے پہلے سرما ضرور ڈالیں سرما آپ کوئی سا بھی اچھا لے لیں لیکن یہ جو بازار میں کالا پتھر جو ملتا ہے سرما یہ سرما نہیں ہے یہ کالا پتھر ہے اور یہ خطرناک ہے آنکھوں کو اندہ کرتا ہے اسی طرح ترہ ترہ کے ناموں سے سرمیاں بکتی ہیں فلان سرمی فلان سرمی وہ نہ ڈالیں وہ کاجل اور سرمیاں جو ہیں وہ سیاہ رنگ ہیں کیمیکل ہیں ان سے آنکھوں کو بچائیں آپ صرف خالص سرما خود تیار کریں یا کسی سے تیار کروالیں یا کسی سے مگوالیں اچھا سرما وہ سرما حمیدیہ ہے یا سرما ممیرے والا ہے آپ کسی بھی پنساری سے خود ممیرہ لے لیں ممیرہ چھوٹی چھوٹی لکڑییں ہوتی ہیں اس کے پھول بھی ملتے ہیں زرد رنگ کے ڈوڑے ہوتے ہیں اس کو گل تو آپ ممیرے کے پھول لے لیں ممیرے کی ڈنڈیاں لے لیں ممیرہ لے لیں اور اسمد خالص جو ہے یعنی خالص سرما یہ آپ کو سعودی عرب سے بھی مل جائے گا اور بعض ایسی دکانے ہیں کہ سعودی عرب میں بھی ہم نے دیکھا کہ اکثر دکانوں پہ دو نمبر ہے وہ سرما اصل نہیں ہے لیکن اسمد خالص آپ سعودی عرب سے لے لیں مکہ مکرمہ سے آپ کو مل جائے گا مدینہ شریف سے مل جائے گا کسی ہر جمرے والے آنے جانے والے سے منگوالے یا وہاں کا ایک پیکنگ کا سرما ہے وہ استعمال کر لیں اس میں زمزم بھی ہے یا خود سرما گھر میں اس کو کھرل کر کے آپ اس میں زمزم شامل کر لیں یا ارکے گلاب کے چند کترے اس میں شامل کر کے اس کو کھرل کریں اگر آپ کو سرما نہیں ملتا آپ سعودی عرب سے آیا ہوا یا اور کسی اچھی کمپنی کا بنا ہوا کوئی اچھا قابل اعتماد سرما آپ استعمال کریں وہ بھی آپ کو نہیں ملتا تو روزانہ صبح و شام آپ ارکے گلاب کا ڈراپر آپ کو ہر میڈیکل سٹور سے ہر کمپنی کا بنا ہوا مل جائے گا ارکے گلاب کا آپ چند کترے جو ہیں وہ اپنی آنکھوں میں ضرور ڈالیں یہ آخری درجہ ہے سرما ملے سرما ڈالیں تو بہت اچھا ہے نہیں تو ارکے گلاب ڈالیں اور کھانے کے لیے سونف جس کو بادیان کہتے ہیں اور خوشک دنیا کے بیٹ جس کو کشنیز خوشک بھی کہتے ہیں جب آپ کو فرصت ملے جب توفیق ہو جب آپ لے سکیں خرید سکیں تھوڑی تھوڑی بادام کی گرییاں چند دانے اخروٹ کے بھی آپ کھا سکتے ہیں غریب سے غریب آدمی بھی سو پچاس کے اخروٹ یا بادام لے کے کھا سکتے ہیں کبھی کبھر کھا لیں جتنا کھا سکیں وہ بہتر ہے سونف بہت سستی ہے دنیا کے بیٹ بہت سستے ہیں ان کو آپ پیس کے گرینڈ کر کے رکھ لیں یعنی کھانے میں یہ چار چیزیں شامل کریں اور آنکھوں میں ڈالنے کے لیے سرما اسمت والا اسمت خالص مل جائے وہ ڈال لیں یا ممیرے والا ملے وہ ڈال لیں نہیں تو ارکے گلاب ڈال لیں یہ آپ دو کام کریں ایک آنکھوں میں ڈالنے والا ایک کھانے والا انشاءاللہ نزیز آپ کی اینک بھی اترے گی اینک سے حفاظت بھی ہوگی اینک سے نجات بھی ملے گی اور آپ کی آنکھیں تندرس رہیں گی اور اینک سے آپ بچیں گے اور اینک آپ کو لگے گی بھی نہیں یہ بچوں بوڑوں سب کو استعمال کروائیں بے ضرر ہے کوئی چیز اصلی نہیں ہے کہ اس میں کوئی کسی عمر میں کھا سکتا ہے کسی مزار میں کسی موسم میں کھا سکتا ہے بے ضرر ہے بلا جتک آپ کھائیں بلا تشخیص بلا تفریق عمر کے آپ کھائیں اور کھلائیں اس سے بہت فائدہ ہوگا اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں انہی آنکھوں سے اللہ کے گھر کا دیدار کرنا ہے انہی آنکھوں سے آپ نے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے انہی آنکھوں سے آپ نے کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور ہمیں دعوے میں یاد رکھیں اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ جنہاں مستمر آتا فرمائے واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين